اسلام علیکم جو آج کے سبڑ میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ٹی پی لنگ روٹر کی آپ کس طرح سے سیٹنگ کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اس کا خود وائ فائی پاسفورڈ چینج کر سکتے ہیں تو ویڈیو کا آگے بڑھاتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ آپ گھر پر خود کے اس طرح سے روٹر سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا پاسفورڈ سیٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کا آگے بڑھاتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ لوگ سے گزاریش ہوتی ہے کہ جنو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس فر جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بھی آپ لوگوں کو بروقت مل سکے تو سب سے پہلے آپ لوگ نے روٹر کی پاور کو آن کر لینا ہے اور اس میں آپ لوگ نے ایتر نیٹ کی کیبل لگا لینا ہے اور اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اپنے براؤزر کو اوپن کر لینا ہے اور اس براؤزر کے یو آر ایل میں آپ لوگ نے اس آئی پی ایڈریس کو ٹائپ کر دینا ہے جس کا نام ہے 192.168.0.1 اس کو ٹائپ کرتے ہی آپ لوگ کے سامنے ٹپی لنک کا مین پیج اوپن ہو جائے گا اس کے اندر آپ لوگ نے یوزر نیم میں آپ لوگ نے ایڈ کر دینا ہے ایڈمن اور پاسفرڈ میں بھی آپ لوگ نے سیم ایڈمن ہی لگا کے لاغن کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ لاغن کریں گے تو آپ کے سامنے ٹپی لنک کا مین پیج اوپن ہو جائے گا اس کو آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے سیکنڈ آپشن پر نیٹ ورک نیم اور نیچے پاسفرڈ کا آپشن آ جائے گا اس میں آپ ایس ایس ڈی نیم جو بھی رکھیں گے وہ وائ فائی کا نیم ہو جائے گا اور نیچے پاسفرڈ جو آپ اپنی مرضی کا رکھنا چاہیں جو بھی پاسفرڈ آپ سیٹ کریں گے وہ ایسی لی دو سٹیپ میں آپ اپنے وائ فائی راوٹر کا پاسفرڈ سیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے آسان اور شارٹ ویڈیو آپ لوگوں کو یوٹیوب پر کہیں بھی نہیں ملنے والی تو دوستو امید ہے جہاں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا بیل آئیکن کو لازم پرس کیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیسکیشن بھی آپ لوگوں کو پر وقت مل سکے